اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سریز کا آخری میچ آج لاہور میں شروع ہوا جس میں پاکستان ٹیم نے کینگروز کے خلاف بہترین ہوم ٹیسٹ ٹیم کا ریکارڈ بنا ڈالا ہے آج تک کوئی بھی دوسری ٹیم ایونٹ کے انگلینڈ، نیزیلینڈ، ساؤت افریقہ یا بھارت بھی وہ ریکارڈ کیم نہیں کر سکیں جو کہ پاکستان ٹیم کے نام پہ ہوا ہے اس کی تفصیل اس ٹیپورٹ کا حصہ ہوگی جبکہ پاکستان خلاف سریز میں امدہ کارکردگی کے اتباع سے اسمان خاجہ نے مارک ٹیلر جو کہ انسان اٹھانوے میں اسٹریلیوی ٹیم کے کپتان تھے جب وہ پاکستان کا ٹور کرنے آئی تھی اور تین سو چونتیس رنس کی ناقابل شکستنن سمیت شاندار بیٹنگ کی تھی اب ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اسمان خاجہ نے اور اب تک وہ سریز کے ٹاپ اسکورر بھی ہیں اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے اس ریپورٹ میں جبکہ پاکستان ویمن ٹیم نے بیل آخر اٹھارہ شکستوں کا جو توق تھا لگاتار شکستوں کا وہ اتار پھینکا ہے اور تیرہ سال کے طویل اندزار کے بعد پاکستان کو بڑی خوش خبری سنائی ہے اس پر بھی بات کریں گے جبکہ ویسٹنڈیز کے اوپننگ بیٹسمن کریک بریتھوٹ نے ایک منفرد پسٹ ریکارڈ بنا ڈالا ہے اور یہ مکمل تاریخ کا وحد اور انوکھا ریکارڈ ہے جس کی تفصیل اس ریپورٹ کا حصہ ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سریز کے تیسٹے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے جس کا آغاز آج لاہور کے ایک اضافی اسٹیڈیم میں ہوا جس میں اسٹریلوی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ان کا یہ فیصلات زیادہ سودمت ثابت نہ ہوا جب ابتداہی میں ان کے دو اپننگ اور ٹاپ بیٹسمن جو ہیں آؤٹ ہوگئے ڈیویڈ وارنر سات رن بنا کر ہوئے آؤٹ ہوئے مارنس البوشین سفر پر آؤٹ ہوئے جس کے بعد اسٹیو سمیت نے اچھی بیٹنگ کی اور پاکستان کے جو بولرز ہیں ان کو ڈائٹ کر ان کا مقابلہ کیا لیکن اس کے باوجود میچ جب ختم گوا پہلے دن کا جب کھیل ختم ہوا تو دو سو بتیس رنز پر پانچ وکٹیں گوا چکی تھی اسٹلوی ٹیم ایک آنوے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اسمان خاجہ جبکہ اس کے علاوہ انسٹر رنز بنائے سٹیو سمیت نے چھبیس رنز بنائے ٹریویس ہیڈ نے جبکہ کیمرون گرین بیس پر اور الیکس کے رہے جو کہ وکٹ کے پر ہیں آٹھ رن پر کھیل رہے ہیں اور پاکستانی بولرز کی بات کریں تو شائن شاہ فریدی اور نصیم شاہ نے دو دو وکٹیں حاصل کی جبکہ ساجد خان نے ایک وکٹ حاصل کی جو کہ اسمان خاجہ کی قیمتی وکٹ تھی البتہ حسن علی اور نمان علی کو کوئی وکٹ نہ مل سکی اب جو کل کا دن ہے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا خاص طور پر جو پہلا سیشن ہے اگر پاکستانی بولرز کل پہلے سیشن میں امدہ کھیل کا مظہرہ کرتے ہیں اور کینگروز کو تین سو سے کم رنز پر دھیر کر دیتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہو جائے گی اور پاکستان کو پھر پہلی رنج میں زیادہ رنز بنانا ہوگے کیونکہ اس میلچ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے پاکستان کو بڑے رنز کرنا ہوگے اس کے ساتھ ساتھ بولرز کو بھی امدہ کارکرد کی دکھانا ہوگی آج پاکستانی فلڈنگ کا میار زیادہ بہتر نہیں تھا چند کیچس ڈراب ہوئے جس کی وجہ سے اگر وہ کیچس ہو جاتے تو پاکستان ٹیم بہتر پوزیشن میں ہوتی لیکن اس کے باوجود پہلے دن پر پانچ وکٹی حاصل کرنا بھی پاکستان بولرز کے کشی کارکردگی ہے اور ایسی پچ پر جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ یہاں کی جو پچ ہے وہ زیادہ محصر نہیں ہے لیکن بولرز کے اعتبار سے لیکن اس کے باوجود پانچ وکٹی حاصل کی پاکستانی بولرز نے جن میں سے چار وکٹی فاس بولرز نے حاصل کی اس لیے نسیم شاہ کو کھلانا زیادہ سودبن ثابت ہوا جنہیں فائن مشرف کے جگہ پر کھلایا گیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے سیشن میں پاکستانی بولرز کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں اس کے بعد پاکستانی بیٹرز کا امتحان ہوگا اور امید ہے کہ یہ میچ نتیجے کی جانب جائے گا اور پاکستان ٹیم یہ میں جیتنے کے ساتھ ساتھ سریز اور آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹ سے بلپر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لے گی اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اس ریکارڈ کی جو کہ پاکستان نے قائم کیا ہے کینگروز اب تک جن ممالک میں گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کے خلاف کرنا پڑا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں کینگروز کو اتنی مشکلات نہیں ہوئی ہیں اتنی ان کی فتح کا جو تناسو بے اتنا کام نہیں ہے جیتنا کہ پاکستان میں ہے اور پاکستان ٹیم سر ہے فیرست ہے اگر اب تک جن ممالک نے جن ممالک کا ٹور کیا ہے کینگروز نے ٹیسٹ میچس میں ان پر نکاح ڈالیں تو اب تک زیبابوئی میں صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہے اس میں کامیابی آسل کی بگلا دیش میں چار میں سے تین میچس جیتے سیونٹی فائیف پرسن تناسو بہاصل کیا اس کے علاوہ نیزلین میں اور ساؤت افریقہ میں تریپن پرسن کامیابی آسل کی سری لنکا میں سینتیس انگلینڈ میں انتیس جبکہ انڈیا میں چھبیس اور پاکستان میں صرف تیرہ فیصد میچس جیت سکے ہیں جو کہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کے مقابلے میں ان کی عادی سے بھی کم فتوات کا تناسو بے پاکستان میں کھیلے گئے تیس میں سے صرف تین ٹیسٹ میچوں میں اب تک کینگروز کو فتح مل سکی ہے جو کہ صرف تیرہ پرسن کامیابیاں بنتی ہیں اس لیے پاکستانی سرزمین ان کے لیے کینگروز کے لیے سب سے مشکل ثابت ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سریز میں پاکستانی بولرز اور پاکستان ٹیم کیسی کارکردگی دکھاتی ہے کہ ان کو فتح سے محروم رکھا جا سکے اور اس کے علاوہ بات کریں کہ عثمان خاجہ کی جنہوں نے آج کانیوی رنز کی شاندار اننس کے لیے وہ سریز کے اب تک کے ٹاپ اسکورر ہیں اور پاکستانی بولرز کے لیے حقیقی معنوں میں امتحان بنے ہوئے ہیں اور اب وہ مارک ٹیلر جو کہ انس ان اٹھانوے میں پاکستان کا ٹور کرنے والی اسٹرلوی ٹیم کے کپتان تھے اور پشاوہ ٹیسٹ میج میں تین سو چھتیس رنز کی ناقابل شکست سننگ سمیت سریز میں مجموعی طور پر پانچ سو تیرہ رنز بنایا تھے اب ان کو بھی عثمان خاجہ نے کراس کر لیا ہے پاکستان کے خلاف کسی ترس سریز میں جن اسٹرلوی بیٹرز نے کم از کم چار اننگز کھیلی ہیں ان میں دوسری بہترین ایوریج کے مالک بن گئے ہیں عثمان خاجہ نے اب تک جاری سریز میں ایک سو تیس اشاریہ چھے چھے کے ایوریج سے تین سو بیانوے رنز بنایا ہیں صرف چار اننگز کے لیے ہیں اور ان کے آگے جو ہیں صرف ایلن بارڈر موجود ہیں جنہوں نے انسان سی میں پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے ایک سو تیس اشاریہ چھے چھے کے ایوریج سے رنز بنایا تھے اور آئین ممکن ہے کہ اگلی ریفز میں بڑی کارکردگی دکھا کر ایلن بارڈر سے بھی عثمان خاجہ یہ ریکارڈ چھین لے برحال اب تک عثمان خاجہ کی پاکستان کے خلاف کارکردگی انتہائی شاندار رہی ہے وہ اب تک سیز کے ٹاپ اسکورر ہیں ان کے علاوہ صرف اسٹیفش میں تھی کسی حد تک پاکستانی بولرد کا مقابلہ کر سکے ہیں اور موجودہ وقت میں پاکستان اور اسٹریلیا کی بیٹنگ میں جو سب سے بڑا فرق ثابت ہو رہے ہیں وہ عثمان خاجہ ہی ہیں برحال اب آگے پڑھتے ہیں پاکستان کی ویمنز کرکٹ ٹیم جس نے ویمنز ورلڈ کپ میں آج پاکستان کو فتح سے ہم کنار کرایا یہ اٹھارہ لگاتار شکستوں کے بعد ویمن ورلڈ کپ ونڈے ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ پاکستان کی پہلی کامیابی تھی لگاتار اٹھارہ شکستیں کھائی ہیں اس سے پہلے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور یہ ورلڈ کپ مقابلوں میں کسی بھی ٹیم کی جانب سے زیادہ شکستوں لگاتار شکستوں کا ریکارڈ تھا لیکن آج ویسنڈیز کے خلاف پاکستان کی ویمن ٹیم کامیاب رہی اور یہ تیرہ سال کے طویل انظار کے بعد پاکستان نے کسی ویمن ورلڈ کپ کا میچ جیتا ویسنڈیز نے آج ویسے میچ ورنڈے میچ تھا لیکن بارش کی وجہ سے میچ کو بیس سو ورز تک محدود کر دیا گیا تھا فین ایک جانے کے ایک طرح سے ٹی ٹوٹی میچ بن گیا تھا جس میں ویسنڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایٹی نائن ٹرنڈز بنایا جس میں ندارڈار نے پاکستان کی جانب سے چار وکٹیں حاصل کی اور پاکستان نے مونیبہ علی جو کے اوپننگ بیٹس میں نے سنتیس رنڈز کیا ان کا پہلا میچ تھا ویمن ورلڈ کپ میں جس میں سنتیس رنڈز بنائے پانچ اوکوں کی مدد سے اور پاکستان نے اٹھارہ شارعہ پانچ ورز میں صرف دو وکٹیں غوا کر رہیے حدف عبور کر لیا اور پاکستان کو ایک کامیابی ملی اور اس کے لئے ہم ہم بات کریں گے ویسنڈیز کے اوپننگ بیٹس میں کریک بریتھ ویٹ جنہیں ٹیسٹ کرکٹ میں یا مجموعی کرکٹ میں ایک منفرد احزاز حاصل ہو گیا ہے وہ اب تک یعنی کہ دوہزار تین سے جب سے ٹی ٹوینٹی میچز جو ہیں وہ بڑے لیول پر کھلے جانا شروع ہوئے ہیں اور جو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز تھے وہ دوہزار پانچ میں شروع ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے دوہزار تین میں ڈومیسٹک لیول پر ٹی ٹوینٹی میچز کائنے کا آدھ شروع ہو گیا تھا تب سے اب تک وہ دنیا کے وحد پلیئر ہیں جو کہ اب تک ایک بھی کسی بھی لیول کا ایون کے ڈومیسٹک لیول پر بھی کوئی ٹی ٹوینٹی میچ نہیں کھیلے اور پچاس سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنے والے وحد بلے باز ہیں اور اب تک مجموعی طور پر چہتر ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں اس کے باوجود ان کی پروفائل میں اب تک کسی بھی ٹی ٹوینٹی میچ کا پروفائل میں شامل نہیں ہے اور یہ ایک منفرد ریکارڈ ہے دنیا کا کوئی بھی کھلاری یہ اعزاز حاصل نہیں کر سکا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کریک بریتھویٹ کو ٹیسٹ کرکٹ سے کتنا پیار ہے وہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں کھیلنے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے اس کے والے سن کا کہنا تھا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ ہی کو کرکٹ کی اصل روح سمجھتے ہیں اس لیے وہ اس فارمیٹ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں برعال یہ ان کا ایک منفرد ریکارڈ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے مسال ہے جو کہ ابھی بھی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو کرکٹ کی اصل روح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ریپورٹ یہیں بار ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکہ بان